اچھا پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گوڈ فارمنگ کے کچھ بنیادی اصول پتاؤنے چاہیے اگر آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں کبھی زیادہ دوست مجھے حکم کرتے ہیں بھائی یہ چیز بتا دو یہ چیز بتا دو بلکل چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ان کو نئی علم ہوتا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ پندرہ کے قریب میرے پاس ایسی اچھی انفرمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا لکھی ہوئی ہے میں نے ایک ریجسٹر پر ٹھیک ہے نا تو من کے میں نے ایک ارینج کیا ہوا ہے ڈیٹا تو میں ریجسٹر کو بھی یوز کروں گا اور آپ کو مزید ایکسپلین بھی کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اچھا جی زیادہ تر دوستوں کو علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا جو میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا نمبر ون ٹائمز زیادہ ضائع نہیں کروں گا آپ کا بھی اور اپنا بھی بکری کا جو پیگننسی کا دین ہوتے ہیں ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کم از کم یا زیادہ سے زیادہ ایک سو سر پچپن سے لے کے ایک سو پنتالیس دن کا ہوتا ہے اب یہ دورانیاں ایک سو پچاس دن تک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان دنوں کے اندر اگر بکری بچے پیدا کرتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے صحیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان سے بکری پہلے دیتی ہے تو بچے تھوڑے بہت کمزور یا ابنورمل ہوتے ہیں لیکن ان کی اچھی کیئر زیادہ چانسز تو نہیں ہوتے بچنے کے لیکن سو میں سے تقریباً بیس پرسنٹ بچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک یہ چیز دوسری چیز اچھا جی دوسری چیز جو نارمل بکری کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا نارمل وزن تقریباً ٹو پنٹ فائیو کیجی سے لے کے پانچ کلو ہوتا ہے اگر کسی بچے کا وزن اس سے کم ہے یا زیادہ ہے تو بچہ ابنورمل ہے ٹھیک ہے نا اس میں من کے اچھے اعیات اس کی گروت من کے صحیح طریقے سے جو عام بچے کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے دوسری چیز تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں جی بچے کو کم از کم بارہ سے لے کے پندرہ کلو کی جب تک اس کا وزن نہیں نہ ہو جاتا آپ کا کام ہے اسے آپ نے دوسر ضرور پلانا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کرنا ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دودھ پلائیا بکری سیل کی یا بچہ سیل کی یا ایسا نہیں کرنا کم از کم جب اس کا وزن بارہ سے پندرہ کلو ہو جائے کم سے کم بارہ زیادہ سے زیادہ پندرہ تب تک آپ نے اسے دودھ پلانا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جانور کی بھی ایک اچھی کیر ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جب وہ بچہ یا بکری فرض کی ہے وہ آگے اپنے بچے پیدا کرے گی نا اس کی دودھ دینے کی آپ کو رینج چیک کر لیجے گا اور ایک بچہ ایسا جس کو آپ نے کم دودھ پلائیا اس کی دودھ دینے کی رینج چیک کر لیجے گا سیریسلی بہت بڑا ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا تو ان کو اتنی وزن تک یا اتنی کم از کم تین ماہ ایج ہونی چاہیے کم از کم کی بات کر رہا ہوں وزن ان کا بارہ سے پندرہ کلو کے درمیان جانا چاہیے ٹھیک ہے تین باتیں میں نے آپ کو بتا دی چوتھی میں دیکھتا ہوں جی اچھا جی چوتھی چیز یہ ہے کہ جوان پٹ ہوتی ہے جو زیادہ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پٹ کراس کب ہوگی جو جوان پٹ بندہ کراس کروائے جس کے اچھے بچے پیدا ہوں گے اب دیکھیں زیادہ دوست گلتی کرتے ہیں کہ جب پٹھ کی عمر کم ہوتی ہے بھی کھیری ہوتی ہے اور کبھی ایک بار ہیٹ میں آ جاتی ہے تو اسے کراس کروا دیتے ہیں سیریسلی بہت نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایسا کر کر کے بہت کچھ سیکھ ہے جب ہم چھوٹی پٹ کو کراس کرواتے ہیں تو اس کی جو بچوں کی اندر پیداوار ہوتی ہے پیٹ میں وہ ایک تو اتنی اچھی نہیں ہوتی بچے صحیح سے نا گروہ کرتے ہیں جب اس کا ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو بکری کو بہت مشکل ہوتی ہے آپ نے اب کراس کب کروانی ہے جب اس کی عمر کم سے کم بارہ ماہ ہو بارہ ماہ سے چھوٹی کو کراس مت کروایا کریں آپ کا بھی نقصان آپ کے جانور کی ہیلتھ کا بھی ایشو ہے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے بچے بھی ضائع ہونے کے 50-70% چانسز ہوتے ہیں دو ماہ ویڈ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور جو مین کے ایک صحت مند پارٹ جس کو بندہ کراس کرواتا اس کا وزن اب کتنا ہونا چاہیے وزن 35-40 کلو اگر اس چیز کا ہے تو 90% چانسز ہے کہ وہ بچوں کی پیداوار اچھی کرے گی صحت مند کرے گی تندرست کرے گی پانچوی چیز میں آپ کو بتا دوں پانچوی چیز وہ ہی ہے پانچوی چیز بریڈنگ کی کم سے کم عمر 12 ماہ ہونی چاہیے 12 ماہ سے کم پلیز آپ کراس مت کروایا کریں آپ کا نقصان ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہے میرا فرض ہے آپ کو اچھی چیز بتانا چھتی چیز میں آپ کو بتا دوں چھتی چیز کی جب میں بات کرتا ہوں بکری کراس ایسے نہیں کرانی کہ سارا سال مال میں بکرہ رہے سیریسلی ہم نے نقصان کر کر کے دیکھیں کی پیداوار ہوتی ہے رینڈم سیزن میں ہوتی ہے کتنا دگڑ بگڑ سیزن تو اس میں جب بچوں کی پیداوار ہوتی ہے نہ تو زیادہ تر بچے بچتے ہیں اوپر سے بکریوں کے بھی ہیلتھ کا ایشو تو آنا ہی ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کی ڈلیوری کرنی ہے وہ خود کمزور ہو جاتی ہیں اوپر سے انوائرمنٹ یا موسم اتنا خارش ہوتا ہے کہ بکریوں کو بھی صحت کو نقصان ہوتا ہے تو جو بہترین کیڈنگ سیزن یا بریڈنگ سیزن ہوتی ہیں آپ ان میں بچے لیں سال میں صرف مال میں دو دفعہ بکرا چھوڑیں سال میں نہیں اٹھارہ ماہ میں وہ سیزن ہوتی ہیں سیزن جن میں اپریل سے لے کے جون آجاتا ہے اکٹوبر سے لے کے نومبر کا بیسٹ ہوتا ہے ان میں جو بچوں کی پیداوار ہوتی ہے یا جو بریڈنگ کروانی ہوتی ہے نیکسٹ پیداوار ہوگی بچوں کی وہ انشاءاللہ نائنٹی پرسن چانسز ہوتی ہیں کہ بچہ بچ جاتا ہے اور وہ اچھی گروت کرتا ہے سات چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پندرہ ہیں ویٹ کریں آہستہ ایسا مزا آئے گا اچھا جی آٹھویں چیز میں آپ کو بتا دوں جو کافی دوست مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کتنی بکریوں کے لیے ایک بکرا کافی ہونے چاہیے جو میں نے ڈیٹا لیا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیس بکریوں کے لیے لیکن پچیس بکریوں میں ایک بریڈر کافی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سو بکریوں کے لیے چار بریڈر بھی کافی ہیں وہ اچھے طریقے سے بریڈنگ کر سکتے ہیں اور صحت منت مینکہ بچوں کی انشاءاللہ پیداوار ہوگی ٹھیک ہے پچیس ون یہ ریشو ہے اس کا پچیس نسبت ون پچیس بکری ہیں ایک بکرا آپ کی مینکہ فارم کو اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑے ہاتھ نا گوپرا کرے ہیں جو ایوریج لائف سپین جو عمر ہوتی ہے وہ کم از کم دس سال سے لے کے بارہ سال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان پر محنت کریں اب تین سال چار سال محنت ایک بکری پر کرنے کے بعد یہ مت کیجئے گا کہ اسے سیل کر دیں وہ بڑی ہو گئی ہے اس پر دس اور بارہ سال کے عمر میں جا کے وہ بکری ختم ہوتی ہے سات یا آٹھ چیزیں بتا چکا ہوں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں نومی چیز سمجھ لیں آپ کو تو اچھی چیزیں سننی ہیں نا جو میں نے کٹھی کی ہیں بکری جی جو تینہ قد انکریز کرتی ہے وہ تین سال تک کرتی ہے ٹھیک ہے کبھی یہ میں سمجھئے گا کہ ڈیر سال کی بکری ہوگی تو اس نے قد نہیں انکریز کرنا وہ تین سال تک اپنا قد وغیرہ بڑھاتی ہے اس کے بعد وہ مکمل جوان ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اس کی بوڈی سٹرکچر ہوتی ہے وہ وہی رہنا ہوتا ہے بینکہ اس نے زیادہ قد وغیرہ نہیں بڑھانا ہوتا تین سال تک جتنا وہ قد کر لیتی ہے آپ اچھی خوراک دے کے جتنا بھی آپ کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیرے بھئی اچھا جی نو یا دس چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاں ایک اور چیز اب جی کافی دوست پوچھتے ہیں کہ بکری کا ہیٹ میں آنے کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے رات کو بکری ہیٹ میں آئی ہے تو وہ کتنے ٹائم تک ہیٹ میں رہے گی کہ بکرا پکڑ سکتی ہے بکری کا ہیٹ میں آنے کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے لے کے چھتیس گھنٹے تک ہوتا ہے ٹھیک ہے ان گھنٹوں کے درمیان آپ بکرے سے کروا سکتے ہیں اگر منکہ اس پیرید بارہ گھنٹے ضرور رہتا ہے وہ دورانیاں اس سے زیادہ سے زیادہ چھتیس گھنٹے رہتا ہے ٹھیک ہے بکرا اگر ملکہ بکری کو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا تب پوئنٹ نمبر دس آ جاتا ہے پوئنٹ نمبر دس کیا ہے دس یہ ہے کہ بکری ایک دفعہ ہیٹ میں آئی ہے آپ بکرا نہیں کروا سکے کسی ایشو کی وجہ کوئی سو ایشو ہو جاتا ہے بندے کا تو نیکس وہ اکیس دن بعد بکری دوبارہ ہیٹ میں آنے کے چانسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایوریج یہی ہوتا ہے اکیس یا پچیس دن بعد بکری دوبارہ ہیٹ پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹینشن نہیں لینی کہ ایک دفعہ کراس نہیں ہوئی تو آپ پچیس یا اکیس دن بعد بکری دوبارہ ہیٹ میں آئے گی تب اسے کراس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں میں آپ کو نہ دس یا بارہ پوئنٹ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی ایک اور چیز دوست پوچھتی ہے بکریوں سے کتنے ٹائم میں کتنے بچے لینے چاہیے کم از کم اٹھارہ یا سولہ ماہ میں آپ دو دفعہ بچے لے سکتی ہیں ایسا کرنا آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے اس طرح فائدہ مند ہوگا کہ جو بچوں کی پیداوار ہوگی وہ صحت مند بچے ہوں گے دوسری بکریوں کی بھی صحت بھی اچھی رہے گی کیونکہ اگر آپ لگاتر بچے لیتے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ تیرہ یا چودہ ماہ میں دو دفعہ بکری سے بچے لے لیتے ہیں تو بکری کو بھی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے ہم نے دو سال پہلے یہ ایکسپیرینس کی ہے ہمیں نقصان ہی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوا سال میں ایک دفعہ لے لیں یا نو ماہ میں نو مہینوں میں ایک دفعہ لینے کے بعد آپ پھر کراسنگ کروا سکتی ہیں اس سے آپ کے جانور کی ہیلتھ بہتر رہے گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ میرا چاہے گا کامیابی ہوگی اور فائدہ ہوگا اچھا جی باقی میرے خیال میں میں آپ کو تیرہ سے چودہ چیزیں بتا چکا ہوں تو میرا ڈیٹا تو اتنی ختم ہو چکے اتنا ہی ہے کافی اچھا بھی تھا نہیں بھی تھا جو مجھے لگتا کہ اچھا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نے مجھے اپیشیٹ ضرور کرنا ہے اپیشیٹ اس طرح کرنا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز بتانا جو دوست سیمپل ویڈیوز دیکھ کر اپنا امین کے کر بیٹھے ہیں گوڑ فارمنگ اب ان کو اچھے تھوڑی تھوڑی اچھی چیزیں بہت اچھا ڈیٹا نہیں تھوڑا تھوڑا اچھا ڈیٹا پہنچانا تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا فارم رن کر سکیں تو چلیں آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اگر اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا شیئر تب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ٹھیک ہے اوکے سار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں